خدا مجھے اسم سے کے زندہ اور بابرکتہ جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام اور ہم ڈیلی بریٹ کا سسلہ جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ڈیلی بریٹ کا سسلہ جو ہے یہ پریکٹیکل چیزوں پر ڈسکشنز ہم کر رہے ہیں روز مراتی زندگیوں پر زندگی کی باتوں پر اور I'm happy to understand and happy to know that that you started you have started realizing these problems are real اور ہم سب نے یعنی کہ جو ان چیزوں کو سن رہے ہیں ہم نے یہ دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ ابلیس کس قسم کے ہتھکنڈے کس قسم کی کوشش ہیں اور کس قسم کے ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو اور گرائی میں دیکھیں ہمارے روحانی کان جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے ہیں شارف ہونے چاہیے ہیں ہماری آنکھیں روحانی ہمارے روحانی حواس جس کو میں کہوں گا کہ وہ ایسے تیز ہونے چاہیے ہیں بائبل میں کیوں لکھا ہے کہ پس تم سام کی معنی ہوشیار سام کون ہے پرانا اجدہہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ کبوتر کی معنی بھولے یعنی کہ خدا کے جو لوگ ہیں ہمیں کبوتر کی معنی بھولینا ہے اور سام کی معنی تھا تھا ہشیار سام کی معنی اس لیے کہ سام یعنی ابلیس کا جو بہکاوہ تھا سام کے ہی بہکاوے میں آئی اور ہمیں یعنی کہ ایسا ہشیار ہونا چاہیے کہ جیسا ابلیس کے چال چلن ہے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے جو بریک تھو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو لوگ ہیں آپ سب جو سن رہے ہیں اور جتنی بھی ہم گواہیاں سننے کو مل رہی ہیں یہ بڑی خوشی کی بات مجھے لگی کہ لوگوں نے اپنی روز مرہ زندگی میں ان پرابلمز کو ریکنائز کرنا شروع کر دیا لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ how how subtly یعنی کہ کتنا چپکے سے چوری سے ابلیس کے ہماری زندگی میں سنیک ان کر جاتا ہے ہماری زندگی میں آ جاتا ہے اور پرابلم کریٹ کرتا ہے ایک دو مثالیں کچھ لوگوں نے کافی باتیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ اپنی اپنی مثالیں دیتے ہیں میں اس کے اوپر جو شامل کرنے والے ہوتی ہیں جس سے آپ لوگ کو سیکھنے کے لئے موقع ملومہ دے سکتا ہوں ہماری ایک بہین نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر میں سے یہ تصویریں یہ سب کچھ نکالا وہ اور ان کی husband وہ believe نہیں کرتے ان تصاویر پر یا اس طرح کی چیزوں پر لیکن جب سے یہ روحانی جانگ کا سسلہ شروع کیا ہے تو لوگوں نے اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کیا ہے اپنے گھروں کی صفائی کرنی شروع کیا ہے تو بتا رہی تھیں کہ ان کے کوئی عزیز ہیں بھائی ہیں کزن ہیں یا جو بھی ان کے husband کے تو وہ ایسے پیروں فقیروں ان چیزوں پر believe رکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اس بہین کو جنہیں کہ جس بہین نے مجھے بتا رہی تھی سٹوری ان کو اور ان کے husband کو کہتے کہ میں آپ کے بحاف پر دعا کرواتا ہوں ایک مزار پر اور ایک وہاں پر جو بابا ہے یا جو بھی ہے تو اول تو اگر ایسا کوئی کرے آپ کے بحاف پر آپ کو اسی وقت الفاظ کو reject کرنا پڑے گا آپ اس کے موہ پر کہیں کہ ہم جو بھی تم یہ کر رہے ہوگا اس کو ہم reject کرتے ہیں یسو کے نام میں میرے عزیزو جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کو واپس لیا جا سکتا ہے جو کچھ everything that is done can be undone یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کو reverse کیا جا سکتا ہے برکت کو لانت کے ساتھ لانت کو برکت کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو اگر کئی یعنی کہ لانت والا کام کر رہے تو آپ اس کو برکت والے کام کے ساتھ cancel کر سکتے ہیں تو بارال انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ بھائی جو تھے وہ آیا اور اس کے پاس دس کا کوئی نوٹ تھا اس پر کچھ نقش وغیرہ بنے ہوئے تھے pencil سے کچھ لکھا ہوا تھا یا whatever جو بھی تھا تو ان کے husband نے صرف اس وجہ سے receive کر لیا sorry اس وجہ سے receive کر لیا کہ کہیں ان کو برا نہ لگے لیکن اس برا نہ لگنے کے چکر میں پھر کیا ہوا کہ وہ receive کر کے رکھ لیا ہماری اس بہن کو نہیں پتا تھا اور کیونکہ husband نے receive کیا تھا تو husband کے جو ہے وہ back میں problem شروع ہو گیا and then he started suffering with strange kind of back pain اور پھر جب ان کو پتا چلا انہوں نے وہ نکالا نوٹ اور وہ بین میں پھنکا پھر وہ دوبارہ بند آیا اور اس نے دوبارہ پھر ایک اور نوٹ دیا انہوں نے پھر رکھ لیا تو پھر دوبارہ پھنک دیا یہ کہا میں نے کہا میری پیاری بہن خدا مند آپ کو برکہ دے اس نوٹ کو receive ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ اپنی ذات کا نقصان اٹھا کر اپنے مستقبل اپنے بچوں کے اوپر جو اس طرح کا اپنے گھرانے کے اوپر اس طرح کا نقصان اٹھا کر صرف اس وجہ سے کہ وہ بھائی mind نہ کر جائے تو اس کے mind کرنے یا نہ کرنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ایک شخص گناہ کے اندر ہے تو اس کے mind کرنے سے ہمیں کیا لگے لیکن یہ ہے کہ ہم کیوں اس لانت کو اپنی زنگی میں لے ہیں تو میں نے کہا next time آپ کو اگر وہ دے اس کے آنکھوں کے سامنے اس نوٹ کو پھاڑیں اور اس کو واپس دیں اس کو کہے بھائی یہ پلیز لے جائے در سے اور ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے اور آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کر دیں خوشی کی بات میں ایک شیئر کروں جواد نام میرے ایک بھائی ہیں ادھر پاکستان میں آج انہوں نے میسج کیا مجھے کہ وہ اپنے گھر میں سے ہر طرح کی کتھالیسزم کی تصویریں مقدسہ مریم کے بت اور یہ مقدسہ مریم کی تصویریں اور یہ سمسی کی تصویریں وہ نکال کر وہ واپس کیتھلک چرچ میں دے آئیں گے اور جہاں سے وہ گاند آیا ہے وہیں سے ہی واپس چلا جائے گا تو پرابلم یہ تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ خدا من یہ سمسی ہیں لوگوں کے ذہن میں خوف ہے کہ مقدسہ مریم ہے خدا نراز ہو جائے گا اگر ہم اس کو بند میں پھینکیں گے یا اس کو ڈسٹ بند میں پھینکیں گے یا کودے میں ہم پھینکیں گے تو میرے عزیزو آپ کو یہ اپنے ذہن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بچپن سے ہمارے دلوں میں چونکہ ریورنس ڈال دی گئی ہے اس لئے ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو بند میں پھینکیں لیکن اس کو یا گارویج میں پھینکیں لیکن ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو وہ چیز گھر میں رکھنے سے خدا نراز ہوگا میں آپ کو چند مثالیں دوں لوکا کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کے اندر لکھا ہے چالیسویں آیت میں سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاتھ ترہ ترہ کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کرنے چاہ کیا اب یہ دیکھیں کہ لوگ یہاں پر بیماریاں بیماریوں والے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں بیماریوں والے لیکن جب انہیں نے ہاتھ رکھ کرچہ کیا خدا انجیسویں سید میں تو لیکن بدروحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل چھٹا باب اور اس کے پاس ستارویں آیت سے پڑھتے ہیں لیکن ہے کہ وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی جو سارے یہودی اور جرشلم اور سور اور سیدہ کے بحری کناروں سے اس کی سننے یا اس کی باتیں سننے اور اپنی بیماریوں سے شفاہ پانے کے لئے اس کے پاس آئیں تھی اور جو ناپاک روحوں سے لکھے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے ٹھیک ہے سو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناپاک روحیں جو ہیں جب آتی ہیں انسان کی ذنگی میں تو لوگ دکھ پاتے ہیں خدا کا روح جب آتا ہے تو لوگ خوشی پاتے ہیں لوگ سکھ پاتے ہیں تسلی پاتے ہیں برکت پاتے ہیں کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص کے اندر جو ہے وہ بری تاثیر تھی اور وہ جب وہ خدا کا خادم پوچھ رہا اس نے پوچھا کہ تو یہاں پر کیوں ہے تو نے مجھے اس شخص کے لئے کے خلاف کیا کیا ہے تو نے ابھی تک تو اس نے کہا کہ میں نے میں تین یا چار سال سے بتا کیا مجھے بھی یاد بھی نہیں کہ میں چار سال سے اس شخص کے خلاف کام کر رہی گھر بری رو نے بتایا اور میں اس کے اندر ہوں اور اس نے یہ بتایا کہ میں نے اتنی دیر سے اس کی برکتوں کو روک رکھا ہے اور اس کو میں پراشپرس نہیں ہونے دیتی اس کو میں خوشحال نہیں ہونے دیتی اور اس کی ہر برکت کو اس میں یعنی وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو فرسٹریٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اتنا تنگ کر دیا ہوا ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی سے آجز آگیا ہوا تو برکت کو رکا ہوا ہے تو ابلیس لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے دکھ جو ہے وہ دینا برکت کو روکنا یہ ان کا کام پھر ہم دیکھتے ہیں لکا کی انجیل اس کا ساتھویں باب اور اس کی اکیس میں آئے لکھا ہے کہ اس گھڑی اس نے بہت بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بکشیں سو خدا مجھے سنسی نے کیا کیا کہ بیماریوں آفتوں اور بری روحوں سے یعنی کہ بیماری آفت اور بری روح ایک ہی سانس میں کہے گئے ہیں یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھویں باب لکا کی انجیل آٹھویں باب کی دوسری آیت میں بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی یعنی مریم جو مقدلینی کلاتی ہے جس میں سے سات بدروحیں نکلی تھی اب یہاں پر اگین وہی بات کیا کہ بیماریوں اور بری روحوں سے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی اور ہم آگے جا کر اور چیزیں بھی پڑھتے ہیں جیسے لکا کی انجیل نوم باب میں لکھا ہے کہ اس نے بارہ کو بلا کر انہیں سب بدروحوں ایک یا دو نہیں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لئے قدرت اور اختیار بکش ہے سو ہم خداوند کا شکہ کرتے ہیں کہ یہ خداوند کا کلام اس بارے میں بڑھا کلی ہے اب یہی چیز ہم نے وہ بھائی کی زندگی میں نوٹ کی کہ جب انہوں نے اس چیز کو ریسیف کیا ہے اس نوٹ کو انہوں نے ریسیف کیا تو مقصد ان کا نیکی کا تھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے عزیز یا دوست جو ہیں وہ نیکی کے مقصد کو لے کر ابلیس ان سے برائی کرواتا ہے مثلا جیسا کہ ہماری بہن سکھر میں ہے انہوں نے مجھے میسج کیا انہوں نے میسج یہ کیا کہ ہم کیسے بے وکوف تھے کہ ہم غیر قوموں کو ان کی عیدوں پر ان کی دیوالیوں پر ان کی جو ہے وہ اس طرح کے نوراتریوں پر اور اس طرح کی چیزوں پر بت پرستوں کو ہم ان کو ہیپی یعنی کہ ان کو ڈیڈیکٹ کرتے تھے ان لوگوں کو مبارک باتیں دیتے تھے جسٹ آؤٹ آف دی گوڈنیس آف آر آر آرٹ جس اس لئے کہ ہمارا دل اچھا ہے لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری اچھائی کو ابلیس برائی کے لئے استعمال کرتا ہے یہاں پر انٹرفیت یا یہاں پر جو ہے وہ یہ جو ہارمنی یہ چیزیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو ڈیسیپشن کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دھوکہ دہی گمراہی ابلیس جو ہے وہ اچھے ریپر میں لپیٹ کے ہمیں بری چیز کھلانے کش کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کونسی چیز داؤ پر لگائی ہوتی ہے خدا کا حکم خدا کی ذات خدا کی عزت خدا کی غیرت تو اب اس شخص نے میرے بھائی نے وہ نوٹ تو لے لیا ان سے لیکن کونسی چیز داؤ پر لگی خدا کی غیرت خدا کا نام خدا کا حکم یعنی کہ جب یہ جادوگری لانت کی جو چیزیں ہیں جب یہ جب ان کے سامنے چڑھایا گیا وہ نوٹ انہوں نے ریسیو کیا تو پرابلم آئے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بھائی کی زندگی میں فیزیکل کنڈیشن جو ہیں وہ اکدم جو ہے اس کا ریزلٹ نکلا کہ جیسے ہی انہوں نے جو ہے اس چیز کو کیا بیک کا ایشو نکلا ہے اب ان کی بیک میں پرابلم آیا لیکن اچھا کیا ہوا کہ ہماری بہن نے توبہ کی اور خداون کے حضوری میں معافی مانگی یہ بہت اچھا ہوا اور بیک کا درد چلا گیا لیکن بیک کا درد ابھی بھی تھوڑا سا ہے تو میں نے پھر ان کو یہ بتایا میں نے کہا کہ آپ کو نہیں اس بھائی کو یعنی کہ آپ کے حضبن کو معافی مانگنی کی چاہیے کیونکہ ہی ایس دہ ون جنہوں نے شرم کا شرم کا مظاہرہ کیا اور اس وقت اس لانت کو وہ روک نہیں رہا تو یہ جو ہے پرابلم آتی ہے سمٹائمز ہم برائی میں شامل نہیں ہوتے سمٹائمز بودھ پرستی میں نہیں شامل ہوتے سمٹائمز ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ لی جو ہے وہ حکم ادولی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہم پرنسپلی جب اگری کر جاتے ہیں ہم جب خیالات میں اس کو کنڈیم نہیں کرتے اس کو دور نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ پرابلم آتی ہے کیونکہ یہ جو پرابلم ہے یہ بڑی خطرناک قسم کی پرابلم ہے کہ جب ہم یعنی کہ برائی جو ہے اس کو ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے جب ہم برائی کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے لیکن نہیں کرتا جو نیکی کرنا جانتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ اس کے لیے گناہ کنسیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نیکی کرنا جانتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ اس کے لیے گناہ بن جاتا ہے یعنی کہ میرے ساتھ دیکھ لیں یہ میں آپ کو حوالہ پڑھا دیتا ہوں یعقوب کا خط اس کا چوتھا باب ہے لیٹر آف جیمز اس کا فورت چپٹر اور اس کی ستار بھی آیت میرے ساتھ دیکھیں لکھے کہ پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے یعنی کہ وہ بھائی روک سکتا تھا بھلائی کر سکتا تھا کہ لانت کو اپنے گھر میں آنے سے روک سکتا تھا لیکن نہیں اس نے کیا اس نے گناہ بھی نہیں کیا لیکن اس نے نیکی بھی نہیں کی لیکن وہ نیکی کر سکتا تھا تو جب اس نے نیکی کر سکنے کے باوجود نیکی کا علم رکھنے کے باوجود بدی کو نہیں روکا تو پھر اس کے لیے گناہ ٹھہر گیا جس کی وجہ سے لکھا ہے کہ بدروہیں ستاتی تھیں ان کو دکھ پنچاتی تھیں خداون نے ان کو بیماریوں آفتوں یعنی آفتیں بھی جو ہیں بدروہوں کے سبب سے آئیں اور بدروہوں سے آزادی بخشی سو پرابلم یہ ہے کہ میرے عزیزوں ہمیں اپنی زندگی میں ہر طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہے ہمیں ایکزیمن کرنا ہے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ نہیں کیا ہے ڈائریکٹ گناہ نہیں کیا لیکن انڈائریکٹ گناہ بھی جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم بدی کو روک سکیں لیکن اگر ہم نہیں روکتے اور ہم اگر اس سے کنارہ کشی نہیں کرتے اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں اپنے گھروں میں یا اپنی زندگیوں میں تو پھر وہ بھی ایک لیگل گراؤنڈ کریٹ کرتے ہیں there's so many لیگل گراؤنڈ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے عزیز میری بہن میرے بھائی کے ابلیس نے اتنے اتنے عجیب قسم کے جال پھیلا رکھے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے خلاف کہ ہم imagine نہیں کر سکتے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ کہاں سے اس بھائی کو سمجھانا شروع کروں کہ اتنا الج کے ہیں ہم ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے some time ہماری شرم و شرمی کا چکر جس کو پنجاب میں کہتے ہیں شرم و شرمی کئی دفعہ ہم صرف کہتے ہیں کہ اس کا مو مارتا ہے اس چکر میں بھی ہم لانت کو اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں اور برکت کو نہیں آنے دیتے اور برکت رک جاتی ہے ہمیں جو ہے اگر کسی کا مو مارے تو وہ صرف زندہ خدا کا مو مارے صرف اور صرف خدا کو جب ہم سامنے رکھنا شروع کر دیں گے یہ سوچ کر کے میرا خدا کیا چاہتا ہے میرا خدا تو نہیں ناراض ہوگا تو اگر ہمارے اندر خدا کا محبت یعنی لکھے نا کہ تارے دل جان طاقت اور عقل سے محبت کر تب جو ہے بات بنے گی اگر خداوند ہمارا ہر چیز کا فوکس بن جائے ہر چیز کا سب سے پہلا بن جائے تو پھر عبلیس کے پاس کوئی محقہ نہیں ہوگا خداوند خدا آپ کو برکت دے جیسے سلسلہ یوں ہن جاری رہے گا God bless you